موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام راہل ہے اور یہ آپ پر چینل ریڈے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی موٹر کو سیٹ کرنا ہے موٹر کو ریپیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو چند پارٹس بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا مائن بن جائے یہ موٹر کی بیلٹ ہے یہ موٹر کی پلی ہے اور یہ موٹر کا فلائی ویل ہے قریب سے دیکھیں فلائی ویل ہے یہ موٹر کا سینٹر کا حصہ ہے جس میں یہاں پر گلینڈوری لگتی ہے یہاں سے پوٹر پمپ ہوتا ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ جگہ مین پسٹن پر لگی ہوتی ہے جہاں پر آئل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس فلائی ویل کے پیچھے یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں آئل سیل اور یہ آئل سیل جو ہے اس کو کھولنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے یہ دو جو نٹس ہیں ان دو نٹس کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہم کھول کے باہر نکال سکیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہم نے اس میں کرنا کیا ہے اس کے ہم نے پمپ کو کھولنا ہے اس کے پمپ کھولنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جو چار نٹس ہیں اس کے وہ ہمیں نٹس کھولنے پڑیں گے لیکن اس سے پہلے اس کی یہ میں جو یونین لگی ہے اس یونین کو کھول لوں تاکہ ہمیں پھر کوئی پرابلم نہ ہو میں اس کو کھول رہا ہوں اور یہ سارے کنیکشن ہم نے الگ کرنے ہیں جیسا کہ میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا پائپ نکال لیا میں نے اور اب سائیڈ میں سے میں اس کا پائپ نکال لوں گا اب اس کے بعد ہم نے اس کے پمپ کو نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے یہ سٹڈز کو دیکھنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں اس کے سٹڈز کو دیکھنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اس کے سٹڈز ہیں جن کو ہمیں اس طریقے تر کھولنا ہے اس کے نٹس جو ہیں وہ اس کے بولٹس جو ہیں وہ نیچے لگے ہوئے ہیں اور یہ بولٹس ہم نے کھولنا ہے اس کے ہم یہ چاروں بولٹس ہم جب کھولیں گے تو اس کے بعد ہی یہ کھل کے سامنے آئے گا اس کے علاوہ اس میں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے بھوگی کا سیکشن ہے اس میں بھی دو نٹس لگے ہوتے ہیں ان دو نٹس کو ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر بھوگی ہوتی ہے اور یہ جو سینٹر میں نظر آرہا ہے یہ سینٹر میں فائبر کی پلیٹ لگی ہوئے اور اوپر یہ دو سیلیں لگی ہوئی ہیں یہ ربٹ سیل ہیں اس کی مدد سے یہ پمپ چلتے ہیں اور یہ اس کو روکتا ہے اوپر والا پمپ نیچے والے پمپ سے جڑا ہوا ہے نیچے والی بھوگی سے جس میں سلینڈر بھی موجود ہے اور ساتھ میں اس میں بھوگی بھی موجود ہیں جو پریشر بناتی ہیں اور اس کے اوپر وال ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پانہ ہے میں پانہ یوز کروں گا یہ جو پانہ میں استعمال کروں گا یہ چودہ اور پندرہ کے چابی ہے یہ میں استعمال کروں گا تاکہ یہ آرام سے میں اس کے نٹس کو سکوں یہ دیکھیں یہ چاہ بھی ہے اب اس کے لئے سے میں کھولوں گا اس کو اب میں اس کو کھول لیتا ہوں اور کھولنے کے بعد پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں گا لیجے یہ سارے بولٹس میں نے لوز کر لیے ہیں اور میں اس کو نکال رہا ہوں اور یہ سارے بولٹس میں اب نکالوں گا اور نکال کے میں اوپر والا حصہ الگ کر دوں گا اس میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ایک وال جو ہے وہ نکل گیا تھا پانی کی وجہ سے یہ گل جاتا ہے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس میں میں نے دوسرا والڈ ڈال دیا ہے ابھی دیکھیں دوسرا والڈ ڈالنے کے بعد میں میں صرف پن لگا رہا ہوں اور یہ پن لگانے کے بعد یہ والڈ اپنے صحیح حالت میں آ جائے گا سب سے ضروری یہ ہی پن ہوتی ہے کیونکہ یہ پن اس کو روک کے رکھتی ہے یہ والڈ کے مومنٹ کو روک کے رکھتی ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں ڈیزائن ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے یہ ڈیزائن نیچے والے سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈیزائن نیچے والے سے میچ کر رہا ہو اس حساب سے رکھیں گے چھوٹے لیے 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 چھوٹے لے چھوٹے لیےперی نیچے pare جب آپ زیادہ کو رند لیےstellen دیکھ ہم نے اس لیےعم physician에서 ملعبود کا فکر کر رہی ہے اس دکھوٹے بھیوب کا لیے آیا ہ vi이 سکوٹے لیے ہیں sit اس میں taskered ہائی اگرون ہے پڑی ہے اب اس کو سیٹل کر کے جسٹ مجھے اس میں یہ سٹڈ لگانے چاروں سٹڈ میں لگاؤں گا اور اس کے بعد ان کو ایک کر کے ٹائٹ کروں گا لیکن ان کو ایک ساتھ ٹائٹ نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے سامنے والے کو ٹائٹ کرنا ہے لیکن کروس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کو اپنے ٹائٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا اس کے بجائے آپ کو ایک آگے والا کرنا ہے تو پھر دوسرا دوسرے سائٹ کی پیچھے والا کرنا ہے کروس میں آپ نے کرنا ہے جیسا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ایک آگے کا ٹائٹ کیا ہے اب میں ایک پیچھے والا ٹائٹ کروں گا اسی طریقے سے اگر اس سائٹ کے کرنا ہے تو پھر اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد میں اس کے پیچھے والا ٹائٹ کروں گا اس طرح سے کروس میں کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ جو سیل ہے یہ سیل لیک ہو سکتی ہے کیونکہ چاروں دفتے پریشر بنتا ہے تو وہ پھر پریشر کی وجہ سے وہ پھر لیک کر جاتا ہے اور لیک کرے گا تو پھر اس کے بعد پانی کو یہ آگے نہیں پڑھائے گا پریشر نہیں بناے گا اس کے لئے ہے کہ ہم اس کے کروس لیول میں لگائیں اسی لئے میں اس کو ایسا لگا رہا ہوں اس کو ٹائٹ کر لیا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد میں واپس سے دوبارہ سے ہمیں کا کنیکشن جوڑوں گا یہ ڈسچارج کا پائپ ہے تو میں ڈسچارج کے پائپ میں یہ یونین لگا کے اس کو ٹائٹ کر رہوں گا اور اس کے بعد میں جو اس کا سکشن کا پائپ ہے اس یہ سکشن والا پائپ پہ دیکھیں اس سکشن کے پائپ کو میں لگاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ہی میں پہلے اس سکشن کے پائپ میں پانی ڈالوں گا اس میں پانی یوں ڈالنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جب اس کو کھولا تھا تو اندر سے پانی نکلاتا تو وہ پانی جو ہے پانی پانی ڈالیں گے پانی سے پریشر بنے گا ہمیں پانی سے پریشر بنانے تو اس کو خالی نہیں چھوڑنا اس میں لازمی پانی ڈالنا ہے اس میں لازمی ہمیں پانی ڈالنا ہوگا ابھی دیکھیں میں اس میں پانی ڈالوں گا اور پانی ڈال کے پھر میں اس کے بعد موٹر کو چلاوں گا اور پھر دیکھیں گے ہم اس میں کہ پانی کا پریشر کیسا آ رہا ہے صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پانی کی لائن میں کئی پتھر آ جاتا ہے پلاسٹک کیا جاتی ہے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو اس کی ویسے وال جو اندر وال ہوتے ہیں جو میں نے بدلا تھا ویسے وال ہوتا ہے اس میں گڑڑ ہو جاتی ہے اب موٹر چلا کے دیکھتا ہوں موٹر چلا لیے موٹر چل رہی ہے لیکن پانی بہت تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مین لائن میں پانی نہیں ہے مین لائن میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے موٹر کھیچنے سے کاسی رہے کیونکہ مین لائن میں پانی نہیں آ رہا ہے اس وقت پانی کا ٹائم نہیں ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا میں دوسری پائپ سے پانی بھروں گا اس بالتی میں میں دوسری پائپ سے پانی بھروں گا اور اس کے بعد پھر اس کے سکشن کو موٹر کے سکشن کو چیک کرنے کے لیے موٹر سکشن کو میں پانی میں ڈالوں گا وہ پانی میں ڈال کے چیک کروں گا کہ موٹر صحیح سے سک کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور کسینا سے پریشر بنا رہی نہیں بنا رہی ہے ابھی میں دوسرا پائپ ڈال رہا ہوں اور دوسرا پائپ ڈال کے دیکھیں میں اس کو بھرتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہی موٹر ہے اور اس کا پریشر دیکھیں آپ کتنا اچھا پریشر چل رہا ہے اس کا تو یہ طریقہ تھا اس کو رپر کرنے کا دوبارہ لائن میں لگا ہے تو لائن میں پانی نہیں آ رہا ہے دوستو اس پوری ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانی کچھ کی ہے کہ اگر آپ کے پم میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پم کھول کے کس طریقے سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب مجھے اجاز دیجئے دوسری ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ کچھ نیا لے کے اب تک کے لئے اللہ حافظ